اس کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ تیس ہزار چالیس ہزار میں گزارا ہو جائے گا جنار سپیکر کل یہاں بات ہوئی اور میاں اسلم صاحب بڑے جذباتی تھے میں بڑے عدب سے عرض کروں گا شاید میری اطلاع کے مطابق یہ غلط ہو چھے سو تیرانوے عرب جب دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کی حکومت گئی اس وقت کرز تھا جس میں کوئی نائنٹی پرسٹن غیر ملکی کرزہ تھا جناب سپیکر آج جون دوہزار بیس کے اندر جب پی دی آئی ایم ایف کی گنمنٹ ہے دو سو پیتالیس عرب کے اضافے کے ساتھ وہ کرزہ نو سو اٹھتیس ہو گیا جناب سپیکر ہمیں اس نو سو اٹھتیس عرب پر اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض ہے کہ جب وہ چور تھے جب وہ ڈاکو یہاں پر حکومت کر رہے تھے اور انہوں نے چھے سو تیرانوے عرب کرز لیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہاں اورینٹ رینے بھی چلائی انہوں نے یہاں پر میٹرو بسز بھی چلائی انہوں نے یہاں پر سڑکیں بھی بنائی سکول کالج بھی بنائے جناب سپیکر آپ نے دو سال میں کچھ کیا بھی نہیں کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باران میں جناب سپیکر آپ نے جو دو سو پیچتالیس عرب روپیہ کرزہ لیا ہے آپ اس کا تو عساب دے آپ تو کرزہ اتارنے آئے تھے آپ تو نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے آئے تھے آپ نے تو پرانے پاکستان کو کھنڑات بنا دیا اور نئے پاکستان بنانے کے لیے دو سو پنجھ سالیس عرب روپے کا کا مقروض کر دیا اور بغیر کچھ اسے دیا تعلیم کا بیڑا گرد کر دیا سیر جو اس وقت دوائیاں مست ملتی تھی آج ہسپیٹلز میں دوائیاں نہیں مل رہی جو اس وقت تعلیم مست تھی آج امر قدر چیز لے دو جائے تو اس پر بھی جرمانے پڑ رہے ہیں آپ نے پیف جیسے ادارے کو جہاں پر عام آدمی کے بچے پڑھتے تھے اس کو ایسے سکینڈاؤں میں پھسایا ہے کہ وہ غیر فال ہو کے رہ گیا ہے آپ کے وزیر صاحب میٹن کرنے کو تیار نہیں سپیکر رولنگ دیتے ہیں کمیٹی بناتے ہیں اور وزیر صاحب تشریف نہیں لاتے لومنسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہے وہ بھی تھے اس کمیٹی میں نہ وزیر قانون صاحب کے کہنے پہ آئے ہیں نہ سپیکر کے کہنے پہ آئے ہیں جناب سپیکر حکومتیں اس طرح نہیں چلتی حکومتیں الزام لگا کر آپ نہیں چلا سکتے جناب سپیکر آپ کے دو مین سورس آف انکم ہیں ایک ڈیویزبل پول سے آتے ہیں پیسے ایک آپ کے اپنے صوبائی محصولات ہیں اب جناب سپیکر اگر اگر ہم اپنا حصہ ڈیویزبل پول سے نہیں لیں گے تو کیا جناب سپیکر اس غفلت میں اس جرم میں کیا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب شامل نہیں ہے میں مبارک بات دیتا ہوں جناب سپیکر میں نے پرسو دیکھے وزیر صاحب جس نے وزیر اعلیٰ صاحب جس نے ہمارا بجٹ پیش ہوا سا محصوف یہاں تشریف لائے میں تو سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ انہیں باہر نہیں نکالتے سر بلکل ہماری طرح تھے سر چلتے پھرتے اچھے خاصے تشریف لائے جناب سپیکر اور آپ اندازہ لگانے جناب سپیکر پچاس آدمیوں کی فوج ہے جناب کیابنٹ کی اور وزیر اعلیٰ صاحب جناب سپیکر یہ اپنا حق نہیں لے سکے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو حصہ تھا دوزار انیس بیس میں سولہ سو گیارہ عرب روپیہ جو وفات میں ہمیں دینا تھا اس میں سے ہمیں ملا گیارہ سو اٹھائیس عرب چار سو تیرسی عرب روپیہ کا پنجاب کے غریب کی جیب پر ڈاکہ پڑا جناب سپیکر اور وفاق ہمیں یہ پیسہ نہیں دیتا جناب سپیکر یہ وہ پیسہ ہے جو ہمارا وفاق کے اپاس کٹھا ہوتا ہے جناب سپیکر اور خیرات کر کے وہ واپس ہمیں دیا جاتا ہے میں کہتا ہوں اس میں سے وفاقی حکومت اپنا بتا رکھ کر وہ پیسہ ہمیں واپس کرتی ہے اور جناب سپیکر چار سو تیرسی عرب روپیہ ہمیں کم ملا ہمارے حصے سے کیا اس حصے سے میرے علاقے کی محرونیاں دور نہیں ہو سکتی تھی میں سوال کرتا ہوں اپنی حکومت سے کہ جب انہوں نے بجٹ بنایا تو انہیں میرا ظلہ نظر نہیں آیا کوئی میگا پروجیکٹ رکھا میرے ظلے کا جناب سپیکر میری وہ چنیورس حیصلہ باد روڑ جو خونی روڑ کے نام سے مشہور ہے جس پر ہزاروں گودیں اجڑ چکی ہیں جس پر ہزاروں سوہاق قربان ہو چکے ہیں ہر روز حادثات میں میرے لوگ مرتے ہیں جناب سپیکر اور ایک پائی نہیں رکھی گئی اس کے لیے کیوں جناب سپیکر آپ نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے آپ مجھے میں میرے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میرے پنجاب کا پیسہ کیوں وفاق سے نہیں لائے اور اگر میرے وزیر اعلیٰ وہ پیسہ لانے میں ناکام ہوا ہے تو پھر وہ مجرم ہے میرا اور میرے حلقے کے لوگوں کا جناب سپیکر اس سے بڑا بھی کوئی علمیہ ہونا ہے کہ پچھلے بیس سال سے میرا حلقہ اپوزیشن کے ایم پی اے کو جتاتا ہے اور جناب سپیکر کوئی لنک روڈ ایسا نہیں ہے جناب سپیکر سڑکوں میں کھڑے ہوتے ہیں میری سڑکیں کھڑوں میں ہیں جناب سپیکر ایک فٹ ایک انچ آپ کو ایسی سڑک نہیں ملے گی جس پر عام آدمی چل سکتا ہے کیوں آپ تو کہتے تھے کہ ایک پاکستان ہوگا سب کو انصاف ملے گا مجھے دو انصاف میں آپ سے انصاف مانگ رہا ہوں ہمارے لئے کدنے شرم کا مقام ہے کہ میرا ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہاؤسپیٹل مانگیا تانگے کی بیلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے ڈسٹک ہیڈکوارٹر کی عمارت کوئی نہیں ہے جناب سپیکر اور ادھر چار سو تیراسی عرب روپے کا دکیتی ہوگی ہے ہمارے ساتھ جناب سپیکر میں آپ کی خدمت سے آپ کی وساطت سے میں ارز کروں گا کہ میرا واحد زلہ ہے جناب سپیکر جس میں نہ ڈی سی کا دفتر ہے نہ ڈی پی او کا دفتر ہے دونوں زلہ کانسل کی دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنا لمحے فکریہ ہے جناب سپیکر ہر زلے میں اس کے ڈی سی کا بھی دفتر ہوتا ہے ڈی پی او آفیس بھی ہوتا ہے اور میرے وہ زلہ کانسل کی مانگے تانگے کی دکانوں میں دیوارے بنا کے بیٹھے ہوئے اور جناب ادھر 483 روپ عرب روپے کی سخاوت کر دی گئی ہے وفاق کو خوش کرنے کے لیے وفاق کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں جناب سپیکر لیکن اس کی اکائیاں مضبوط ہوں گی تو وفاق مضبوط ہوگا یہ جو چھوٹے صوبے یہ آج کل کی مہنگل صاحب نے جو بات کی ہے جناب سپیکر وہ محرومیاں بول رہی ہے جب صوبوں سے ایسی آوازیں اٹھیں گی تو پھر جناب سپیکر کون ہوگا ہمارا پرسانے حال اور جناب اگر آپ صوبائی محصولات میں دیکھیں تو جو اعداف مقرن کیے گئے تھے 295 ارب روپے آئے انہوں نے کٹھا کرنا تھا 191 ارب کی ریکاوری ہوئی 104 ارب اس میں بھی شوٹ فال ہے جناب سپیکر یہ حکومت کی نلائکی اور نائی ہے جناب سپیکر اگر آپ اپنے اعداف پورے نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی نلائکی ہے اس کو تسلیم کریں یہ نلائکیاں ایسے نہیں چھپیں گی کہ آپ نے 1611 ارب ڈیویزبل پول سے لینا تھا آپ نے 483 ارب شوٹ فال لیا اور 2020 میں آپ نے 1432 ارب کر دیا بجائے بھتری کی طرف جانے کے آپ تنزلی کی طرف چل پڑے ہیں اور یہی حال انہوں نے نیچے بھی کیا جناب سپیکر جب 250 پچانے پورا نہ ہوا تو 2020 کے لیے 220 ارب رکھ دیے جناب سپیکر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ تو خود تو جا ہی جا رہے ہیں جناب سپیکر